السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة العراف کی آیت نمبر انچاس پچاس اور اکاون ہوگا انشاءاللہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہا اولائی لذین اقسمتم آہ کے معنی کیا ہاولائی وہ لوگ جو اللذین وہ لوگ جو ہاولائی یہی ہیں آہ کے معنی کیا ہاولائی یہی ہیں اللذین وہ لوگ جو اقسمتم تم نے قسمیں کھائیں اقسمتم کو دیکھیں تو آخری جو ضمیر تم ہے اس کا معنی تو تم ہوا اردو کا اور قاف سین میم قسم ہم اردو میں بھی قسم کھانا ہی کہتے ہیں تو یہ جو اقسم ہے یہ زور دینے کے لیے سٹریس کے لیے کہا گیا ہے اقسمتم تم نے قسمیں کھائیں لا نہیں ینالہم اللہ ینالہم ان کو پہنچائے گا ینالہ آپ نے دو تین دن پہلے بھی پڑھا تھا تو میں نے مثال دی تھی چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے لن تنال البری لن تنال نہ پہنچے گے نہیں پہنچے گی تو پہنچنا اس کا معنی ینالہم اللہ پہنچائے گا انہیں اللہ اللہ ان کو نہیں پہنچائے گا پیچھے لا ہے بے رحمہ کوئی رحمت ادخل الجنہ وقفہ ہے تو آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے ادخلو تم داخل ہو جاؤ دال خالام موجود ہے اس میں تو داخلہ اور دال کیا جلف لگا دیں داخل بن جائے گا الجنہ تا جنت میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوفن نہ کوئی خوف ہے علیکم تم پر وَلَا اَنْتُمْ تَحَزَنُونَ اَوْرْنَا تُمْ غَمْغِينَ ہوگے اَنْتُمْ کے معنی تم تَحَزَنُونَ میں جو تَا ہے اس کے معنی پھر تم یہ سٹریس کے لیے ہے کہ تم ہرگز غمگین نہیں ہوگے حُزن جو ہے حَازَا نُونَ اَرْضُمْ غَيْزَ نُونَ حُزن عامُ الْحُزن اس سال کو کہتے ہیں جس سال کو نبی علیہ السلام کو زیادہ غم آئے تو حُزن غم کو کہتے ہیں یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو جنہ کا لفظ جو ہے جنت جیم نون نون اس کا وہی روٹ ورڈ ہے جو جن کا تھا جن لوگوں کو کہتے ہیں جن چمٹ گئے ہیں تو جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے جنت اس باق کو کہتے ہیں جو اتنا گھنہ ہو کہ اس کی زمین کو پودے ڈھانپ لیں تو اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں اگر وہ چمٹ جائے تو پھر اکل کو ڈھانپ لیتا ہے اور بندہ پاگل ہو سکتا ہے با مہاورہ ترجمہ سنیئے کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کے بارے میں بریکٹ میں کریں تم نے قسمیں کھائیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا یہ کفار قسمیں کھاتے تھے انکار کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں تفسیر میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ اب پھر اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اس حصے میں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم کو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی نہ تم غمگین ہوگے وَنَا دَا اور آواز دیں گے ندا آپ نے کل بھی پڑا تھا آواز دینا اصحاب الناری اصحاب الجنہ اب ذرا غور کریں دونوں اصحاب ہیں تو پہلے اصحاب النار کے اوپر پیش ہے با کے اوپر تو یہ فائل ہوا تو آواز کون دیں گے دوزخ والے اصحاب الجنہ اور اس اصحاب کی با کے اوپر زبر ہے یہ مفہول ہے یہ یاد رکھا کریں دوزخ والے جنت والوں کو آواز دیں گے اردو میں تو فائل پہلے آتا ہے نا لیکن عربی میں دونوں ساتھ ساتھ بھی آ سکتے ہیں جیسے اس میں آیا ہے کہ آواز دیں گے دوزخ والے جنت والوں کو تو اگر یہ بندے کو پتا ہو تو پھر بندہ اچھا ترجمہ کرتا ہے درست ترجمہ کرتا ہے ان کے افیدو علینا افیدو ہمیں فیض دو فیض کیا ہوتا ہے فیض زواد ہم کہتے ہیں فنا بندہ تو فیض یاب ہو رہا ہے فیض یہ ہوتا ہے کوئی چیز ملنا جیسے ہم کہیں کہ سرکاری افتران جو ہیں وہ بہت سی مرات سے فیض یاب ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی تو ویسے بھی آپ کہتے ہیں فیض ہے جی فیض کا مطلب کوئی چیز جب دی جاتی ہے علینا ہم پر من المائی پانی سے ما پانی کو کہتے ہیں تم ہمیں فیض یاب کرو پانی سے کیا مطلب کہ ہم پر پانی ڈالو وہ آگ میں جل رہے ہوں گے نا او یا ممہ اس سے جو رازہ کھکم اللہ اللہ نے رزق دیا تم کو جو رزق اللہ نے تمہیں دیا یا اس میں سے ہمیں فیض یاب کرو یا پانی سے فیض یاب کرو مطلب ہم پر پانی ڈالو یا جو کچھ نعمتیں کھارے اور رزق اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں دو قالو وہ کہیں گے کون جنتی ان اللہ بے شک اللہ حرمہما حرمہ حرام کر دیا حرامی اور علف لگازر را کے بعد تو حرام بن جائے گا اردو کا لفظ ہما دونوں کو ان دونوں چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا کس کو پانی کو بھی اور رزق کو بھی علل کافرین کافروں پر بہمہورہ ترجمہ دیکھ لیجئے دوزخ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے یا جو پانی دیا ان دونوں میں سے ہمیں فیض یاب کرو ہمیں دو تو وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا اللہ دینہ وہ لوگ جو اللہ دینہ نتخذو جو پکڑتے ہیں جنہوں نے بنا لیا اخذ کا لفظ میں اکثر بتایا کرتا ہوں اخذ کیا ہوتا ہے کوئی پیراگراف پڑھ کے آپ اس میں سے جو چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں اسے کہتے ہیں اخذ کر سوٹ کے پرسیو کرتے ہیں آپ دینہم اپنے دین کو لہوان واللائبہ لہو تماشا لائبہ کھیل کھیل تماشے ہو کرتے ہیں لہو و لاب یہ فارسی اور اردو میں دونوں میں ہم استعمال کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا لام آئین با کو دیکھیں لائبہ تو جو لعاب مو سے نکلتا ہے رال ٹکتی ہے چھوک ہوتی ہے اس کو بھی یہ وہی روٹ ورڈ ہے اگر آئین کے بعد لفظ لگا دیں تو لعاب بن جائے گا گویا جو دین ہے یہ جو دنیا ہے اس کی یہ قیمت ہے اللہ نے کیسا لفظ استعمال فرمایا معمولی جس کا کوئی فائدہ نہیں یہ دنیا ہے جنہوں نے دین کو ایسا بنا لیا و غررتهم اور دھوکے میں ڈالا انہیں غرہ غرور آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں دوبارہ دورا دیتا ہوں اردو کا غرور تو تکبر ہوتا ہے اور عربی کا جو غرور ہے اس کا منہ دھوکہ ویسا تکبر بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے بندہ کچھ نہیں ہوتا و غررتهم الحیات دنیا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی میں فَلْ يَوْمَ تُوْ آَجْ نَنْ سَاهُمْ ہم بلا دیں گے نسیان نونسین اللف یہ نونسین یہ اللف نونسیان بلانا یہ عام لفظ ہے بلانے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں بعضوں کو نسیانی بماری ہوتی ہے جس کے جو بھول جاتے ہیں کمار جس طرح نسو انہوں نے بلا دیا تھا وہی روٹ ورڈ ہے لقا ملاقات کو یہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا ملاقات سامنے آنا وغیرہ وغیرہ یومہم ایک دن کی حاضر اس جنہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا یعنی قیامت کے دن کی ملاقات وما کانو بے آیاتنا یجہدون اور تھے یہ لو اور تھے یہ بے آیاتنا ہماری آیتوں کا یجہدون انکار کرتے ایک تو یہ انکار انکار بھی عربی کا لفظ ہے منکر انکار کرنے والا لیکن یہ انکار یجہدون ہے یہ جان بوجھ کر انکار کرنے کھل مخلہ انکار کرنا یہ یاد رکھیں تو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے کھل مخلہ انکار کرتے تھے یہ آج کا سبق بورا ہوا جانتے بوجھ تے انکار کرنا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب آپ کوئی یاد دو تین دن سے سبق جو مارا چل رہے وہ ایراف والے جنت والے اور جہنم والے آپ اس میں جو باتیں کریں کریں گے وہ باتیں اللہ بیان فرما رہا ہے اللہ فرما گا انہیں جو جہنمی لوگ ہوں گے کہ بتاؤ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ کوئی اللہ کی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی دنیا میں مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر جیسے کہ مکہ میں مسلمانوں کی حالت تھی مکہ کے کافر جو تھے وہ مالی حلات ان کی اچھے تھے بیٹے تھے قبیلے تھے مسلمان کمزور تھے تو وہ کہا گا کہ تم قسمیں کھاتے تھے کہ کوئی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی اللہ کی وہ کہتے تھے کہ اللہ نے رحمت کرنی ہوتی تو آپ کر دیتا مرنے کے بعد تو ہم نے اٹھنا ہی نہیں تو وہ کس نے دیکھ نہ تو اللہ پھر فرمائے گا ایمان والوں کو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور نہ تمہیں خوف ہوگا نہ تمہیں کسی قسم کا غم ہوگا تو ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ غریبوں کو دیکھ رہے تو کئی بڑی تکبر سے کہتے ہیں ان کو دیکھو ان کو مزاق کرتے ہیں کہ ان کو یہاں کچھ نہیں ملا تو آگے کیا ملے گا تو آسانی کرنا چاہیے یہ دنیا اللہ کے ہاں تو مچھک کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ورنہ اللہ اپنے باغیوں کو دشمنوں کو کافروں کو بھوکائی مار دے اور اپنے نبیوں کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ آتی دنیا میں اگلی آیت میں فرمایا اور دوزخ والے جنت والوں کو آواز دیں گے یا وہاں پہ اور سماک ہوگی وہاں پہ اور گفت ہوگی دنیا میں اور ہے آپ دیکھنے جنت والوں سے جہنم والے بات کر رہوں گے اور وہ سن بھی رہوں گے وہ اور تب ہی اصول اللہ بنائے گا اگلی زندگی کے یہاں کے اور ہیں یہاں تو دم گھٹ جاتا ہے اگر ناک بند کر دیا جائے تو قبر میں ایسا نہیں ہوتا حالانگے قبر کی زندگی ہے پھر یہاں کسی کو قبض ہو جائے تو مر جاتا ہے بچارہ وہاں جنت میں کوئی حجات والی بات نہیں ہوگی تو اللہ کے اور رول ہیں وہ مالک ہے جو چاہے کرے تو جہنم والے جنت والوں کو وارد دیں گے کہ ہم پر جنت میں سے پانی ڈالو یا ہمیں وہ رزق دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کیونکہ ادھر موج ہوگی ادھر اشرت ہوگی اور جہنم میں دکھ ہی دکھ ہوں گے دنیا میں چونکہ ان لوگوں نے اللہ سے ڈال کر زندگی بسر کی تو اللہ ان کو وہ موج کروائے گا جنت والوں کو تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر آرام کیا ہے آپ کو مل سکتی اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا کھیل تماشے میں بہت وسیع مانی ہیں ایک تو جیسے ہم کھیل تماشا کرتے ہیں جب دل کیا کھیل لے جب دل کیا پھینک دیا بال کو گیم کو جو دین کو اس طرح سمجھتے ہیں جب کبھی کبھی داڑی اس طرح داڑیوں کے ڈیزائن بناتے یہ مزاق نہیں کبھی روزہ داروں کو مزاق کرتے اور کبھی اس طرح مزاق کرتے گے دین پر چلنے والے دیکھو جی ان کا حال کیا ہے یہ تنے غریب ہیں اور دین پر عمل نہ کرنا بھی دین کو خیل تماشا بنان اور ان کو دھوکے میں کس ڈال ہے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں ان کو اسودگی ہے اچھے علاقات ہیں تو وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دین کو خیل تماشا سمجھ رکھ ہے دنیا کے لئے بڑا کچھ کرتے ہیں دین کے لئے کچھ بھی نہیں کرتے تو ماری کونسی ملاقات ہوگی آج ہم بھی ان کو بلا دیں گے یعنی انہوں پر نظر رحمت نہیں کریں گے اور جو مسلمان دنیا میں لگا رہے اور آخرت کو بھول جائے اللہ کو بھول جائے اللہ کی اخامات کو بھول جائے تو اس کا بھی ٹھکانہ بڑا خطرناک ہوگا اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کھل ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے یہ جان بوجھ کر آیتوں کو جھٹ رہتے تھے یعنی غلطی سے نہیں سمجھ کے تو ہمیں بھی اس سے درنا ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب عزت